اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنل ٹیسٹ میں کیسے پاس ہوا جاتا ہے اور اس کے لئے کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں کن چیزوں پر فوکس کرنا پڑتا ہے کیا چیزیں کرنا آپ کو لازمی کرنی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تفصیل سے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز بناؤں گا وہ آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے اور کسی کو کسی کو کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہے تو مجھے کمنٹس کر سکتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاؤں گا جو بھی چیز آپ کو ہیلپ چاہیے کسی بھی چیز کی تو میں آپ سے لازمی رابطہ کروں گا ضروری رابطہ کروں گا تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چند ٹپس کہ آپ کو ٹیسٹ کے دوران آپ کو کیا چیزیں کرنی پڑھیں گی اور کیا چیزیں کرنی چاہیے لازمی دیکھیں یہ اور اس کے مت کرنا تو سب سے پہلے جیسے آپ کا نمبر آئے گیا آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد آپ کا جیسے نمبر آئے گا شورتہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوگا آپ کا نمبر آنے کے بعد جیسے آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنی سیٹ وہ ایجز کرنی ہے آگے پیچھے کرنی ہے اگر وہ صحیح بھی ہے صحیح نہیں بھی ہے آپ اپنے حساب سے کمفرٹیبل جیسے فیل کریں تو وہ آپ کو آگے پیچھے ایجز کرنی ہے صحیح ہے ایک یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سائیڈ میرر چیک کرنے سائیڈ میرر اوپر آلہ میرر تینوں میرر آپ کو چیک کرنے لازمی اپنے حساب سے وہ آپ کو رکھنے جیسے آپ کو کمفرٹیبل لگے جیسے آپ دیکھ سکیں کہ گاڑی کیسے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے گاڑی کو آپ کور کر سکتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں تینوں میرر آپ کو لازمی دیکھنی ہے اور اوپر آلہ میرر اگر سیٹ نہیں بھی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کریں گے تاکہ شورتے کو لگے گا کہ یہ بندہ ایکٹو ہے اس کا انٹریسٹ ہے اور یہ بندہ ڈرنے والا نہیں یہ گاڑی چلا سکتا ہے تو یہ امپریشن اس پر پڑے گا تو جیسے آپ یہ میررے سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لگانا ہے سیٹ بیلٹ یہ سیٹ بیلٹ لگانا ہے سیٹ بیلٹ لگا کر پھر آپ کو اس کے بعد پھر بھی آپ اپنے حصاف سے کمفرٹیبل جیسے فیل کریں اس حصاف سے آپ بیٹھ کر اس کے بعد بھی آپ کو یہ میرے چیک کرنے چیک کر کے اسے اسے چیک کر کے اس کے بعد آپ گاڑی کو چلائیں گے گاڑی کی ہینڈ بریک نہیں چیک کریں گے اور گیر لگائیں گے اگر آپ مینیول میں ہے تو آپ گیر لگائیں گے فسٹ گیر میں اگر آٹومیٹک ہے تو وہ اور اگر آٹومیٹک بھی گاڑی ہے تو آپ اس کو ڈی پہ لگائیں گے اور آٹومیٹک چلے گی آپ کی گاڑی کار تو اس کے بعد جیسے جیسے یعنی آپ گاڑی چلائیں گے آپ کا سب سے پہلے تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا گاڑی پر فوکس ہونا چاہیے سامنے روڈ پر فوکس ہونا چاہیے روڈ کی سپیڈ کے حساب سے چلنا چاہیے اور روڈ پر جو بھی یعنی سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ان پر فوکس ہونا چاہیے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز آگے سائن بورڈ کیا بول رہا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں جیسے سارٹ کی سپیڈ ہوتی ہے تو روڈ تو اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے آپ اس پر اسی یا چالیس نہیں چلا سکتے تو اس حساب سے سائن بورڈ بھی دیکھنا آپ کو لازمی ہے اور اس کے بعد شرطہ جو آپ کو بولتا ہے جیسے آپ کو بولتا جاتا ہے آپ کو ویسے ویسے کرنا ہے جیسے فور ایکزمپل آپ کو مائنڈ بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ گاڑی پہ ہے یا آپ نے جو چیز سکھئے وہ بھی یعنی آپ کی ٹیسٹ لیتے ہیں ڈرائیونگ کے دور آنی جیسے فور ایکزمپل سامنے سائن بورڈ لگا ہوا ہے نو انٹری کا آپ کو نو انٹری یعنی کھڑا ہونا ادھر منائے رکنا منائے تو ادھر آپ کو بولیں گے کہ ادھر رک جاؤ تو وہ آپ کا مائنڈ چیک کرتے ہیں کہ میں اس کو بولتا ہوں یہ رک جاؤ تو یہ رکتا ہے یا نہیں رکتا اگر آپ وہ بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ رک جائیں تو آپ کو رکنا نہیں ہے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو بولیں گے پہلے کہ بھائی یہ نو انٹری کا بورڈ ہے ادھر رکنا منائے تو وہ آپ کو بولے گا اوکی یہ اس کا مائنڈ صحیح ہے اس کا فوکس ہے گاڑی پہ یہ ایکٹیو بند آئے تو اگر آپ ادھر رک جائیں گے جیسے آپ کو بولتا ہے کہ نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے وہ دیکھے گا آپ اگر کنفیوز ہوں گے یا آپ کا مائنڈ نہیں ہوگا تو آپ ادھر رک جائیں گے جیسے آپ رک جائیں گے تو وہ آپ کو دکھائے گا بورڈ کہ یہ بورڈ کیا لگا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ بولے گا کہ آپ رکے کیوں ادھر اور کلاسز کی ضرورت ہے جیسے وہ کلاسز دیتے ہیں وہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ بندہ ایکٹو ہو جائے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ فیل ہوا ہوں وہ جو فیل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی گلتی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی فیل کرتے ہیں اگر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی پاس کریں گے کیونکہ آپ کی زندگی کا ایشو ہوتا ہے اگر آپ گلت گاڑی چلیں گے تو ایکسیڈن بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یعنی اللہ خیر کرے اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میں تو یہی دعائیں کرتا ہوں اللہ ہر انسان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ گاڑی صحیح چلیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کو دیکھ کے پھر ہی آپ کو پاس یا فیل کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے یہ آپ اس کے حساب سے یعنی پھر روڈ پہ چلیں گے جیسے جیسے وہ بولتے جائیں گے آپ ویسے سے کرتے جائیں گے آپ کو یعنی دس یا پندرہ دس منٹ گاڑی چلواتے ہیں کہ بھائی لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے راؤنڈ آبارڈ میں جانا ہے کیا چیز کرنی ہے یعنی وہ آپ کو بتاتے ہیں جیسے جیسے وہ بولیں گے آپ ویسے سے کرتے جائیں گے اور اپنا مائنڈ بھی لگائیں گے تو اس کے حساب سے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے تو یہ چیزیں کرنی آپ کو لازمی ہوگی اور جیسے آپ دس سے بارہ منٹ آپ گاڑی چلاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بولتا ہے ادھر رک جاؤ دوسرے سٹوڈنٹ کو دوسرے سٹوڈنٹ کی باری وہ چلائے گا گاڑی تو آپ جیسے آپ کو رکنے کو بولے سب سے پہلے آپ کیسے رکیں گے جیسے بھی آپ کو جیسے در نو انٹری کا بورڈ نہ ہو جیسے در آپ کو پارکنگ کرواتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ کا مینویل ڈرائونگ لیسن ہے تو آپ گاڑی کو فری کریں گے مینویل میں آنے فری پارکنگ پہ لگائیں گے مینویل اور آٹومیٹک دونوں میں سیمی ہوتا ہے پارکنگ میں لگا کے پھر آپ ہینڈ بریک کھیچیں گے اوپر ہینڈ بریک کھیچ کر پھر آپ بریک سے پیر اوپر کریں گے اس کے بعد آپ اتر جائیں گے یہ دو چیزیں لازمی آنے کرنی ہیں ایسے نہیں کہ آپ کو بولتا ہے روک جاؤ تو آپ بس ہینڈ بریک اوپر کر کے اور اتر جائیں ایسے آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں یہ چیزیں آنے کرنی لازمی ہوتی ہیں جس سے آپ کو روکنے کے لیے بولے تو آپ سب سے پہلے گیر کو جو ہے اس کو فری کریں اور اگر مینو آٹومیٹک ہے تو اس کو پارکنگ والے میں لگائیں لگائیں گے اگر مینو لے تو اس کو فری کریں گے اور اگر آٹومیٹک ہے تو اس کو پارکنگ والے آپشن میں ڈالیں گے اور ہینڈ بریک کو اوپر کریں گے اس کے بعد ہی آپ اتر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے سٹوڈنٹ کی باری آتی ہے تو یہ چیزیں کرنی آپ کو لازمی ہے اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو یہ چیزیں کرنی آپ کو لازمی ہے اور شارجہ میں دبئی میں یو اے میں ڈرائیونگ لیسن اگر آپ کو مل گیا تو آپ کو اچھی تنکابی مل سکتی ہے اور گھومنے پھرنے کے لیے بھی آپ کو ہر چیز یعنی بینیفٹس ہیں آپ کے لیے اور دبئی میں شارجہ میں آفر بھی چل رہے ڈرائیونگ کے حساب سے تو آپ کو جو اچھا اسکول لگے جو آپ کو قریب ہی اسکول ہو آپ کے نزدیک اسکول پڑتا ہو تو اسی اسکول میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور دوست لوگ مجھے بولتے ہیں کمیٹس میں بولتے ہیں کہ میں دبئی کی ویزا ہے مجھے میں شارجہ میں فائل اوپن کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں یعنی بلکل نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر آپ کا دبئی کا ویزا ہے تو آپ کو دبئی میں ہی فائل اوپن کروانا ہے کسی بھی اچھے سے اسکول میں آپ کو جو قریب پڑتا ہو اسی میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر شارجہ کا ویزا والا ہو تو وہ شارجہ میں ہی لے سکتا ہے دبئی میں نہیں لے سکتا جس سٹی کی آپ کی ویزا ہوگی اسی سٹی میں آپ ڈرائیونگ لیسن لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی اور میری یہ باتیں آپ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ مند ہوگی میری یہ باتیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہیلپ ہوگی بہت شکریہ مجھے دیا گائل اجازت اللہ حافظ تینکیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی رش ہے یہ انڈسٹریٹ ایری آئے اور ادھر آپ کو سپیڈ بہت کم چلانی ہوتی ہے یہاں پر پیس سے تیس بیس سے بھی کم کیونکہ یہاں پر گاڑیاں بہت ہیں ادھر ادھر سے سائیڈ سے نکل کے آتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس وجہ سے دیکھیں کتنی لائن لگی ہوئی ہے یہ پیچھے گاڑی رکی ہوئی ہے تو اس نے ڈسٹرپ کر لی ہے یہ گاڑی سائیڈ پہ اس کی وجہ سے یہ لائن بھی لگی ہوئی ہے اور آگے یہ دیکھنے سائیڈ سے کیسے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گاڑی ان لوگوں کی وجہ سے آنے یہاں پر جام ہو جاتی ہے لڑیاں مجھے سیدھا جانا ہے تو اسی ٹریک میں جانا ہے وہ بانوے والا یہ روڑ ہے ادھر سے آنا جانا والا روڑ ہے اس کو بھولتے ہیں تو ادھر آپ کو سپیٹ اور دیاتاً چلانے ہوگی یہ بھی ایریا آپ کو پیسٹ کے دوران اسی ایریا میں ابھی ایریاز میں بھی لے کر آتے ہیں جہاں پر لوگ چلتے ہیں اب یہ روڑ کھالی ہے تو اس پہ آپ تقریباً بیس سے چالیس کی سپیٹ چلا سکتے ہیں زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ اگر سپیٹوں کے کوئی گاڑی کدھر سے نکلے گی تو آپ بریٹ پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور یہ سائیڈ والے جو بائک والے سائیکل آگیا ہوتے نہیں دی یہ جیسے یہ گیر کانونی ہے ان کو اسے نہیں چلنا چاہیے کیونکہ یہ انڈسٹری رہ لے جائے اس کی وجہ سے لوگ کدھر سے بھی نکلتے ہیں کدھر سے بھی آجاتے ہیں باتا ہی نہیں چلتا یا دی ابھی روڈ شیم لگا پڑا ہوئے اس کی ٹرالے کی وجہ سے تو یہ آپ کو اتیاطن یعنی آپ کو خیال رکھنا چاہیے سپیڈ کا سپیشلی سپیڈ کا سینڈ بورڈ پہ آپ کو دیکھنے چاہیے سینڈ بورڈ بھی یعنی ڈرائیونگ کے دوران ہر چیز پہ آپ کو مائنڈ لگانا چاہیے اور اتیاط دیکھنا چاہیے سائیڈ پہ سائیڈ والے میرور بار بار چیک کرنے چاہیے اوپر آلہ میرور بار بار چیک کرنا چاہیے تو یہ روڈ جو ہے 20 سے 40 20 سے 40 کا روڈ ہے ادھر آپ تقریباً یعنی سلو ہی سپیڈ میں چلیں گے ادھر سپیڈ آپ کو لگانی چلانی نہیں ادھر آپ کو سلو سلو جانا ہے اب مجھے آگے سے جو ہے لیفٹ لینا ہے تو مجھے پہلے سب سے پہلے تو لیفٹ کا اشارہ لگانا چاہیے یہ سائن لیفٹ کا لگا دیا اس کے بعد مجھے لیفٹ میں سلو کر کے لیفٹ میں جانا ہے اب مجھے سیدھا جانا ہے اس کے بعد پھر آگے سے فرسٹ لیفٹ چھوڑ کے یہ والا لیفٹ چھوڑ کے آگے والا لیفٹ مجھے لینا ہے دیکھ رہے ہیں نا کیسے لوگ چل رہے ہیں اب مجھے لیفٹ کا اشارہ لگانا ہے اس کے بعد مجھے لیفٹ لینا ہے لیفٹ لے کا یہ دیکھ رہے ہیں سامنے ٹرالا نظر آرہا ہے آپ کو اب مجھے ادھر رکھنا ہے تو مجھے سائیڈ والا اشارہ لگانا چاہیے یہ اگر رک گئی گاڑی اب مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں آٹومٹک چلا رہا ہوں تو اس کو پارکنگ میں لگانا ہے پارکنگ میں لگا دی اور اس کے بعد مجھے کرنا ہے ہینڈ بریک اوپر ہینڈ بریک اوپر کیا اس کے بعد مجھے بریک سے پاؤں اٹھانا ہے اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے گاڑی کو بند کرنا ہے اب یہ گاڑی ہوگئی بند گاڑی ہوگئی بند یہ چاہبی آگئی اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اس کے بعد یعنی سیلڈ بیلٹ آپ کو نکال نا ہے گاڑی بند ہونے کے بعد یہ آپ کو سیلڈ بیلٹ نکال دیا اب آپ آرام سے اتر جائیں گی گاڑی